بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز 1.4 اور ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لیکچن نمبر سیون ہے میٹریسیز اینڈ ڈیٹرمیننٹ کا جو کہ نائنٹ کلاس کا چپٹر نمبر ون ہے اس میں بیٹا سب سے پہلا قویشن جو ہمیں دیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ which of the following product of matrices is confirmable for multiplication دیکھیں اس سے پہلے ہم نے addition اور subtraction کے بارے میں پڑا تھا اور addition اور subtraction کے question solve کرنے سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں پوچھا تھا کہ کون سے جو matrices ہیں وہ addition اور subtraction کے لیے confirmable ہیں اور کون سے نہیں ہے وہاں پھر ہم نے بتایا تھا کہ جن کا order same ہوتا ہے وہ addition کے لیے confirmable ہوتے ہیں اب اسی طرح ہم نے یہاں بتانا ہے کہ کون سے matrices جو ہیں وہ product کے لیے confirmable ہیں یعنی کن matrices کو ہم multiply کر سکتے ہیں اور کن کو نہیں multiply کر سکتے بہت ہی آسان یہ questions ہیں ہم نے just یہی بتانا ہے یہ یعنی اس کی confirmation کرنی ہے کہ کون سے matrices جو نیچے given ہے یعنی two two کر کے دیئے گئے ہیں یعنی pair formے دیئے گئے ہیں ان کو multiply کر سکتے کہ نہیں کر سکتے تو one by one یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے first والا جو ہمارے پاس part ہے اس کو explain کر دیتا ہوں زیادہ detail میں اور باقی جو ہے وہ shortly solve ہو جائیں گے ہمارے آسانی سے تو first والا part جو ہے میں اس کو ایسے ہی یہاں پہ write کرتا ہوں question کو بھی جو کہ ہے one minus one zero and two یہ ہمارے پاس ایک اس کا matrix ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور اسی طرح اس کا جو دوسرا matrix ہے وہ ہے ہمارے پاس minus two and three ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ two matrices ہیں ان کا یہ check کرنے کے لیے کہ کیا یہ confirmable ہے multiplication کے لیے نہیں ہمیں سب سے پہلے ان کا order write کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کا order کیا ہے یہاں پہ دیکھیں two by two ٹھیک ہے یہ first exercise والی practice ہے یہ والی کے order کیسے write کرتے ہیں یہ order کیا ہوتا ہے اب اس matrix کی اگر ہم بات کریں تو اس کا order کیا ہے two rows ہیں one column ہے تو اس کو ہم write کریں گے two by one ٹھیک ہے بیٹا یہاں سے ہمیں confirm ہو جائے گا یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ matrices جو ہیں یہ کیا multiply ہو سکتے کے نہیں ہو سکتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں first matrix کے columns یعنی number of columns اور second matrix کی number of rows اگر یہ equal ہوئیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ matrices آپس میں multiply ہو سکتے ہیں otherwise نہیں ہو سکتے اور ان کا answer کیا آئے گا دیکھیں یہ جو two اور two by one matrix جو ہے وہ اس کا answer میں جو ہمارے پاس matrix آئے گا اس کا order یہ ہوگا ٹھیک ہے دو باتیں میں نے یہاں پہ آپ کو clear کی ہیں ابھی ایک بات یہ کہ کیا ہم ان کو multiply کر سکتے کے نہیں کر سکتے اس کا پتہ ہمیں یہ چلے گا کہ ایسے ہم نے order write کر لینا ہے اور یہ جو values لکھی ہوئی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں وہ بھی دوبارہ بتا دیتا ہوں m by n اس کو ہم کہتے ہیں order میں جب بھی write کرتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ہم نے اس کا m by n write کیا ہے یعنی order ہی write کیا ہے ٹھیک ہے m rows کو represent کرتی ہیں یہ بھی دوبارہ میں یہاں پہ write کر دیتا ہوں تاکہ revision بھی ہو جائے اور اگر آپ یہی والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا previous ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پھر بھی آپ کو یہ سمجھ آ رہے ہیں and جو ہیں وہ بیٹا columns کو کہتے ہیں یہاں میں write کرتا ہوں column ٹھیک ہے if the number of columns in first matrix and number of rows in second columns are equal then those matrices will be confirmable for multiplication otherwise they will not اس میں یہ میں نے کہا ہے کہ اگر پہلے matrix میں number of columns یعنی columnوں کی تعداد اور جو دوسرا matrix ہے اس میں کتاروں کی تعداد اگر یہ برابر ہوں تو وہ جو matrices ہیں وہ ضرب ہو سکتے ہیں یعنی multiply ہو سکتے ہیں otherwise نہیں ہوں گے اچھا جب ہم ان کو multiply کریں گے تو جو answer آئے گا ہمارے پاس ایک single matrix اس میں ہمارے پاس order کیا ہوگا two by one یعنی یہ جو ہمارے پاس باقی بچ گیا ہے two اور one یہ represent کرتا ہے کہ یہ answer کا order ہوگا two rows ہوں گی answer میں اور one column ہوگا یہی اس کی explanation تھی باقی questions ایسے ہی ہم نے solve کر لینا ہے اچھا آپ دیکھیں اس کا جو second part ہے اس کا جو second part ہے اس میں just یہاں پہ ہم order write کریں گے اس کا order کیا ہوگا two by two ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کا جو second matrix ہے اس کا order بھی کیا ہے two by two ٹھیک ہے two by two order ہے اس کا اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں number same ہے it means کہ these matrices are confirmable for multiplication تو یہ اس کا answer آ گیا ہے next جو ہے وہ third کی اگر ہم بات کریں third والا جو part ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس ایک matrix یہ اور ایک یہ اس میں جو یہ والا first matrix ہے اس میں کیا ہے two by one order اس کا یعنی two rows ہیں اور one اس میں column ہے اور second جو ہے وہ کیا ہے two by two یہ two by two matrix ہے تو یہاں پہ دیکھیں کیونکہ یہ دونوں ہمارے پاس equal نہیں ہیں یہ values so اس کا مطلب یہ ہوگا کہ these matrices are not confirmable for multiplication یعنی یہ matrices جو ہیں آپ سے multiply نہیں ہو سکتے اچھا fourth والے part کی اگر ہم بات کریں fourth والے part میں دیکھیں one two three rows تو یہ آجے گا order three by اس میں two کیا ہے columns ہے تو three by two اس کا order آ گیا second جو matrix ہے اس میں کیا ہے two ہمارے پاس rows ہے اور columns کتنے اس میں three so دیکھیں یہ والے جو values ہیں یہ same ہے اس کا مطلب کہ یہ جو matrices ہیں یہ confirmable ہے multiplication کے لئے اچھا اس question کا جو last part ہے جو fifth part ہے اس کو ابھی ہم solve کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی fifth part میں جو left side پہ matrix write کیا ہوا ہے اس میں number of rows ہے two یہاں ہم write کریں گے two by three three columns ہیں اس میں اسی طرح second جو matrix ہے اس میں کیا ہے three rows ہیں یہاں پہ write کریں گے three by two columns ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ values دونوں سیم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ confirmable ہے multiplication کے لئے ایسی یہ ہمارا جو question number one تھا یہ completely solve ہو جاتا ہے next ہمارے پاس جو question number two ہے اس کی statement ہمیں دی گئی ہے کچھ اس طرح سے کہ if a is equal to this matrix and b is equal to this matrix find a b and b a if possible اگر ممکن ہو تو ہم نے a b find کرنا ہے اور b a find کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا find کر لیتے اس میں first part a b ہے تو یہاں ہم write کرتے ہیں a b first part اور اس میں کیونکہ a b ہمیں find کرنے کے لئے کہا ہوا ہے ہم یہاں پہ write کریں گے a b is equal to یہاں a matrix write کریں گے جو کہ ہے three zero minus one and two اور اسی طرح جو b matrix ہے وہ دیکھ لیتے کیا ہے ہمارے پاس six and five سب سے پہلے میرا بیٹا آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ کیا یہ multiply ہو بھی سکتے کہ نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے پھر وہی والا method یہاں پہ ہم اس کا order write کر لیتے ہیں جو کہ کیا ہے left side پہ جو matrix ہمارے پاس یہاں roughly ہم write کر لیں گے two by two matrix ہے اور right side پہ جو matrix ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس two by one matrix تو اس کا مطلب دیکھیں یہاں پہ یہ values دونوں سیم ہیں تو یہ multiply ہو سکتے ہیں اب ان کو multiply کیسے کرنا ہے یہ سوال پیدا ہوگا اگلا کہ multiply کرنے کا طریقہ کیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے یہ کہ یہ first row ٹھیک ہے اس کو multiply کرنا ہے ہم نے first column کے ساتھ کیونکہ اس میں ایک ہی column ہے تو اسی کے ساتھ ہی multiply کیا رہے گا اس کو first row کو first column کے ساتھ اس طرح multiply کرنا ہے کہ جو tail کے سامنے element ہے یا number ہے اس کو tail کے سامنے والے number سے multiply کرنا ہے اور جو head کے سامنے نمبر یا element ہے اس کو head کے سامنے والے نمبر سے multiply کر دینا ہے اور درمیان میں plus آ رہے گا جیسے یہاں پہ ابھی ہم write کریں گے اس کو a b is equal to three نے six سے multiply ہونا ہے یہ دیکھیں three multiply by six اور درمیان میں آ رہے گا plus ٹھیک ہے zero نے five سے multiply ہونا ہے یہاں ہم write کر دیتے ہیں zero multiply by five ٹھیک ہے دی اسی طرح second row کو ہم نے first column سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ tail کے سامنے والا element tail کے سامنے والے element سے multiply ہوگا یعنی جو minus one ہے یہ ہم multiply کریں گے اس کو six کے ساتھ اور یہ دیکھیں اوپر جو element لکھا ہے وہ بالکل وہی نیچے آ رہا ہے درمیان میں لکھیں گے plus اور یہ two جو ہے یہ five سے multiply ہو رہے گا یہاں ہم write کریں گے two multiply by five ٹھیک ہے بیٹا اس طریقے سے ہم multiply کرتے ہیں matrices کو اچھا next step میں دیکھیں اس کو just simplify کریں گے ہم یہ آ دے گا a b is equal to six threes are eighteen یہاں ہم write کریں گے eighteen plus five کو zero سے multiply کریں تو zero آ رہا ہے کیونکہ zero کے ساتھ کوئی بھی number multiply ہو تو answer zero ہی آتا ہے six کو minus one سے multiply کریں تو answer آ رہے گا minus six جی طرح five کو two سے multiply کریں تو یہ آ رہے گا plus ten ٹھیک ہے نہیں یہ ہمارے پاس next آ رہے گا matrix اس کے بعد والا step جو ہوگا ہمارے پاس اس میں ہم write کریں گے a b is equal to دیکھیں eighteen میں zero plus کریں تو آ رہا ہے eighteen minus six plus ten یہ آ رہے گا ہمارے پاس plus four یہ ہمارے پاس اس کا final answer ہوگا یعنی product ہوگا a b کا eighteen اور four کے equal اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں جہاں ہم نے اس کا order write کیا تھا two by one answer آنا چاہیے یعنی جو answer میں ہمارے پاس matrix ہے اس کا order ہونا چاہیے two by one اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس میں two rows ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے m1 اور یہ m2 ہے یہ اس میں two rows ہیں اور one column ہیں تو یہ اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی بھی matrix کے order سے کہ ہمارے پاس جو matrices کا product آئے گا کیا وہ possible ہے multiply کرنا اور اگر وہ possible ہو تو answer ہمارے پاس اس کا کیا order ہوگا ٹھیک ہے نہیں اس سے confirmation ہو جاتی ہے کہ کیا ہمارا جو answer ہے وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا اچھا اس کے بعد اب ہم b a کو چیک کر لیتے کہ کیا b a جو ہے یہ possible ہے find کرنا تو یہاں ہم write کر دیتے ہیں جی b a یہ second part ہے یہاں پہ ہم write کر دیتے ہیں part two جی b a equal ہوگا ہمارے پاس پہلے ہم write کریں گے b matrix which is six and five اور اس کو multiply کریں گے ہم a matrix کے ساتھ جو کہ ہے three zero minus one and two جی اب سب سے پہلا کام ہم نے یہی کرنا ہے جو پہلے بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ اس کا order write کریں گے اور check کریں گے کیا یہ multiply ہو بھی سکتے کہ نہیں ہو سکتے تو جو ہمارے پاس left side پہ matrix write کیا ہوا ہے اس کا order ہے two by one two by one اور جو right side پہ ہے اس کا order کیا ہے two by two اب یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو یہ والے جو elements ہیں یہ والے جو entries ہیں یہ equal نہیں ہیں یعنی number of columns in first matrix and number of rows in second matrix are not equal that's why these matrices will not be able to multiply یعنی یہ multiply ہو ہی نہیں سکتے سو ہم یہاں پہ کیا answer write کریں گے کہ b a is not possible یہاں write کریں گے b a is not possible یہی اس کا answer ہوگا ہمارے پاس second part کا next ہمارے پاس ہے question number three question number three کی statement کو اس طرح سے ہے کہ find the following products ہم نے کیا find کرنا ہے products find کرنا ہے یعنی یہ ہمیں matrices دیئے ہوئے ہیں اور ان کا product find کرنا ہے تو بالکل جیسے ہم نے previous question میں product find کیا ایسے ہی اس میں product find کریں گے تو سب سے پہلا اس کا جو part ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وہ اس کا product find ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور اگر ہو سکے گا ہم definitely اس میں product find کریں گے یہاں دے گا four and zero اس میں میں اس کے نیچے ہی write کر دیتا ہوں اس کا order تو یہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس matrix ہے یعنی left side پہ جو matrix ہے اس میں ہے one by two یہ اس کا order ہے اور second جو matrix ہے اس کا order کیا ہے two by one ٹھیک ہے یہ کیونکہ یہ values دونوں same ہیں اس لیے یہ multiply ہو سکتے ہیں اور answer میں one by one جو matrix آئے گا ہمارے پاس اس کا answer تو اب multiply کر دیتے ہیں ان کو آپس میں سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ row کو column سے multiply کرتے ہیں اس میں one row ہے اور اس میں column بھی one ہی ہے ٹھیک ہے تو tail کے سامنے والے number نمبر کو tail کے سامنے والے نمبر سے multiply کر دیتے ہیں یعنی یہ آ رہے گا one multiply by four اور درمیان میں آ جاتا ہے پلاس پھر head کے سامنے والے element کو head کے سامنے والے element سے multiply کر دیتے ہیں یعنی two multiply ہوگا zero کے ساتھ یہ والا matrix ہمارے پاس answer آئے گا ٹھیک ہے جی next step میں ہم اس کو simplify کریں کہ جب four one zero four آ رہے گا پلاس two zero 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 آ رہے گئی جی next step میں دیکھیں four میں zero plus کریں تو ہمارے پاس answer کیا رہے گا four یہی ہمارے پاس اس والے part کا اس والے question کا answer ہوگا next ابھی ہم چلتے ہیں جی اس کے second part کی طرف اور second part بالکل ایسی solve ہوگا جیسے بیٹا question number یعنی first والا part solve ہوا کیونکہ اس میں بھی دیکھیں جو ہمارے پاس first والا part تھا اس میں same وہی order values کا difference ہے question بالکل ویسا ہی ہے یہ دیکھیں second والا بھی ویسے ہی ہے اور third والا بھی ویسے ہی ہے بالکل ٹھیک ہے کوئی change نہیں کوئی difference نہیں اور اگر ہم دیکھیں تو four والا بھی ویسا ہی ہے بالکل ویسا ہی ہے تم اس میں سے ایسے کر لیتے ہیں کہ three اور four والے میں سے ایک part کر لیتے ہیں one والا اس کے بعد three والا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ odd numbers two questions ہیں وہ ہمارے solve ہو جاتے ہیں ابھی یہاں پہ تو ابھی ہم کرتے ہیں جیس کے بعد third والا part solve بالکل ایسا ہی solve ہوگا بہت آسانی سے solve کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کو یہ first والا part سمجھ آ گیا تو دیکھیں اس میں question کیا ہے ہمارے پاس minus three and zero ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس first matrix ہے اور اس کو ہم نے multiply beta کرنا ہے four and zero کے ساتھ ٹھیک ہے سب سے پہلے وہی کام کریں گے ہم کہ اس کا order write کریں گے دونوں matrices کا تو اس کا order آ جائے گا one by two one by two اس کا order آ جائے گا بیٹا two by two by one ٹھیک ہے کیونکہ یہ value same ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو multiply کر سکتے ہیں تو multiply کرتے ہیں یہ ان کو minus three کو یعنی یہ arrows لگا لیتے ہیں rows اور column wise یعنی first والا جو matrix ہوگا اس میں row wise آپ نے یہ arrows لگا لینے ہیں اور جو second matrix ہے اس میں آپ نے column wise لگا لینے ہے یہ والے arrows یہ صرف start میں ہی آپ کو ضرورت پڑے گی جب آپ کی practice ہو جائے گی تو آپ کو یہ بالکل ضرورت نہیں پڑے گی یہ arrows لگانے کی پھر آپ کی practice کی بدا سے آپ لوگ یہ identify کر سکیں گے کہ بھی کس element کو کس سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے جو مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی فیلال یہ write کرنے کی کیونکہ میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ use کر رہا ہوں دیکھیں میٹا ہم minus 3 کو 4 سے multiply کریں گے یہاں پہ ہم minus 3 یہ multiply ہوگا 4 سے یہاں پہ plus آ رہے گا اور zero کو multiply کریں گے ہم zero سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس matrix آ رہے گا اس step پہ next دیکھیں minus 3 کو جب 4 سے multiply کریں گے تو یہ آ رہے گا minus 12 plus zero کو zero سے multiply کریں گے تو وہ zero ہی آئے گا جی بیٹا next step دیکھیں minus 12 plus zero تو یہ آ رہے گا minus 12 یہی ہمارے پاس دیکھیں اس والے part کا اس question کا answer ہوگا جی اب ہم چلتے ہیں جی next question کی طرف next part کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا fifth والا part اس کو ہم ذرا تھوڑا سا یہاں پہ write کرتے ہیں اوپر کر کے کیونکہ ہمارے پاس جگہ یہاں پہ کافی free ہے جی تو اس کا سب سے پہلے matrices write کرتے ہیں جو کہ ہے one two اس کے بعد ہے minus 3 and zero پھر ہے six پھر ہے minus one یہ ہمارے پاس ہے the first matrix اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے four five zero and minus four کے ساتھ جی سب سے پہلا کام وہی جو ہم پہلے questions میں کر چکے ہیں کہ ان کا order write کرتے ہیں تو اس کا order یہ ہے کہ اس میں three rows ہیں two columns ہیں تو آرے گا three by two اس کا order ہوگا اور اس کا order کیا ہے two by two ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ والی values same ہے ہم ان کو multiply کر سکتے ہیں اب ان کو multiply کرتے ہیں ابھی ہم تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو first والا matrix ہے اس میں row wise آپ نے arrows لگا لینے ہیں پہلے ٹھیک ہے ایسے جیسے میں ابھی write کر رہا ہوں اور جو second matrix ہے اس میں column wise matrix یہ column wise آپ نے یہ والے arrows لگا لینے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے شروع میں questions کو solve کرنا اب دیکھیں first row کو first column سے multiply کریں گے پہلے ہم تو tail کے سامنے والے element کو tail کے سامنے والے element سے multiply کریں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں one multiply ہوگا four کے ساتھ یہاں write کر رہا ہوں میں one multiply by four پھر آ رہے گا یہاں پہ plus ٹھیک ہے پھر head کے سامنے والے element یعنی two multiply ہوگا zero کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا یعنی first row first column پھر کیونکہ ہمارے پاس اب second column بھی ہے تو first row کو second column سے multiply کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا space چھوڑ کے second column بنا دینا اس کو یہ آ رہے گا ہمارے پاس اب one multiply by five plus two multiply by minus four ٹھیک ہوگی یہ کیا کیا میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ first row کو first column سے multiply کیا پھر first row کو second column سے multiply کیا اچھا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے second row کو first column سے multiply کرنا ہے طریقہ وہی tail کے سامنے والے کو tail کے سامنے یعنی جو دوم کے سامنے لکھا ہوا ہے number اس کو column میں جو دوم کے سامنے نمبر لکھا اس سے multiply کر دینا ہے اور جو head کے سامنے لکھا یعنی sir کے سامنے اس کو sir کے سامنے والے نمبر سے multiply کر دینا ہے تو minus three multiply ہوگا four کے ساتھ یہ ہم write کریں گے minus three multiply by four plus یہ رہے گا zero multiply by zero اور ایک بات کو اور بھی آپ دھیان رکھیں میرا بیٹا یہ دیکھیں کہ یہ والی entries جو اوپر نیچے ہیں نا یہاں پہ جس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل سیم ہوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ four four آ رہا ہے یہاں پہ zero zero یہ سارے سارے جو column ہوگا نا سارے column میں ایسے ہی آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں یہ آ رہے گا ہمارے پاس second row اور second column تو second row میں کیا change ہوگا اب یہ کہیں minus three multiply by five یہ آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ اوپر five ہے اس کے اوپر لکھا ہوا اسی طرح یہاں پہ آرے گا plus اور یہ آئے گا اب ہمارے پاس zero multiply by minus four جی next دیکھیں اب یہ ہے جی six multiply by four six multiply by four اور اس طرح minus one یہاں دے گا plus into minus one one multiply by zero اور پھر آرے گا یہ six multiply by five اور یہاں رہے گا plus into minus one multiply by minus four تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا کہ سارے کے سارے elements کو ابھی multiply کر لے یہ بہت ایک important سا step تھا جس کو میں نے کافی کوشش کی ہے explain کرنے کی تاکہ start میں آپ کو میرا بیٹا اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے آنے والے وقت میں آپ کو پھر کوئی problem نہیں ہوگی ہم اس کو shortly بھی solve کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ questions جو ہے وہ آسانی سے آپ solve کر سکیں اچھا اب next step میں کیا کرنے ہیں میں ان کو multiply کر دینا ہے four one zero four آرے گا اور plus two zero 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 آرے گا اس میں دیکھیں five one zero اس کو five لکھیں گے اور minus minus سے لکھیں گے کیونکہ یہ minus ہے اور یہ plus ہے four two zero eight یہاں آرے گا eight four three's are twelve آرے گا یہاں پہ لکھیں گے minus twelve اور یہ آرے گا plus zero اچھا اس کے بعد دیکھیں five three's are fifteen جو کہ minus کا آئے گا fifteen یہاں پہ اور یہ آرے گا minus zero یا plus zero لکھ دیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا plus zero ہی لکھیں کیونکہ یہ minus four والی value اس سے multiply ہو کے zero آرے گی یہ plus zero ویسی رہے گا یہاں پہ six fours are twenty four ٹھیک ہے یہاں پہ آرے گا twenty four اور یہ آرے گا plus zero ٹھیک ہے اس کے بعد next دیکھیں six five's are thirty یہاں آرے گا thirty اور یہ آرے گا یہ ہے ہمارے پاس minus one multiply by minus four minus minus plus ہو رہے گا اور یہاں پہ بھی plus ہے اور four one's are کیا ہوتا ہے four جی تو یہ ہمارے پاس ایک اور step solve ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھا جی next step میں دیکھیں بیٹا four میں zero plus کریں تو four آتا ہے five میں سے eight minus کریں تو یہاں آرے گا minus three اور minus twelve plus zero یہاں رہے گا minus twelve minus fifteen اور اس کے بعد آرہتا ہے twenty four اور next آرے گا thirty four ٹھیک ہے اگر ہم answer میں دیکھیں تو answer میں order کیا ہے three by two ہے اور اگر اوپر دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس three by two ہی answer آنا چاہیے تھا جو ہمارے پاس answer میں matrix ہے اس کا order یہ ہوگا تو یہاں پہ ہم write کریں گے بھی کہ یہ answer ہے اس والے question کا یا اس والے part کا اس طرح ہمارا جو question number three ہے وہ بھی solve ہو جاتا ہے completely next ہمارے پاس question number four دیا گیا ہے وہ ہے multiply the following matrices ان میں بھی ہم نے matrices کو multiply ہی کرنا ہے یہ پوری exercise میں جو سب سے زیادہ practice ہے بٹا وہ multiply ہی کرنے کی practice ہے یعنی matrices کو multiply کیسے کیا رہتا ہے تو یہاں پہ پھر دوبارہ ہم matrices کو multiply کریں گے اس طرح کا ایک question ہم نے previous جو question میں بھی solve کیا ہوا یعنی یہ والا جو part ہے نا اسی طرح کا previous جو ہمارے پاس question number three تھا اس میں بھی solve کیا تھا تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ اب تھوڑا سا ذرا steps کو کم کر دوں اور اگر آپ کو جو ہے وہ detail میں questions کو سمجھنا ہے تو پھر آپ previous question کو بھی دیکھیں تاکہ detail میں آپ کو وہ step by step سمجھ رہے زیادہ بیہر طریقے سے اچھا یہاں پہ جو first والا part ہمیں دیا گیا ہے وہ یہاں میں پہلے write کرتا ہوں وہ ہے جی ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے کہ اس کے elements and two one and zero ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس three one and minus two جی اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے جی بٹا جس matrix کے ساتھ وہ ہے two minus one three and zero ٹھیک ہے جی اب اس کو multiply کروں گا میں ہے لیکن اس میں میں زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا دیکھیں first row کو first column سے multiply کرنا ہے یعنی two multiply ہوگا two سے تو two کو two سے multiply کیا four آ گیا three کو three سے multiply کیا تو یہ آ گیا plus nine ٹھیک ہے میں نے ایک پورا پورا step چھوڑ دیا یہاں پہ جو کہ میں previous question میں کر چکا ہوں پہلے اب دیکھیں two two نے multiply ہونا پھر minus one سے یہ ہو رہے گا ہمارے پاس minus two پھر three multiply ہوگا zero سے تو یہ ہو رہے گا ہمارے پاس plus zero ٹھیک ہے second دیکھیں second row اور first column one multiply ہوگا two سے تو یہ آ رہے گا ہمارے پاس two one multiply ہوگا three سے تو یہ آ رہے گا plus three one multiply ہوگا minus one سے تو یہ آ گیا ہمارے پاس minus one one multiply ہوگا zero سے تو یہ آ رہے گا plus zero اس کے بعد zero multiply ہوگا two کے ساتھ یہ آ رہے گا ہمارے پاس two اور minus two multiply ہوگا three کے ساتھ تو اس کو ہم کہیں گے یہ آگے ہمارے پاس minus six zero multiply ہوگا minus one کے ساتھ تو یہ کر دے گا اس کو zero two zero کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ اس کو بھی کر دے گا zero تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس ان کو multiply کرنے سے یہ والا matrix آ رہے گا ٹھیک ہے next step میں ہم نے ان کو کیا کر دینا ہے add یہاں پہ میں equal کا sign اس کو ختم کر کے اس کے center میں write کرتا ہوں اچھا جی next دیکھیں ہمارے پاس matrix کیا آئے گا nine plus four thirteen ٹھیک ہے اسی طرح minus two plus zero یہ آ رہے گا minus two three plus two five ہو رہے گا یہ minus one plus zero یہ آ رہے گا minus one اسی طرح two minus six آ رہے گا minus four اور zero plus zero کیا آ رہے گا zero ٹھیک ہے جی اور یہ ہے جی ہمارے پاس اس والے part کا answer اچھا اب ہم کرتے ہیں جی second والے part کی بات اس میں دیکھیں ہمارے پاس اس کا order کیا ہے یہاں پہ two by three order کی بات اگر ہم کریں یہاں پہ میں اسی کے اوپر write کرتا ہوں ذرا دیکھیں آپ غور سے two by three کیونکہ اس میں two rows ہیں اور three columns ہیں تو میں نے two by three لکھا اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارے پاس one two three three by two ٹھیک ہے تو multiply ہو جائے گا یہ اب اس کو multiply کرتے ہیں اب ہم اس کو ہم multiply کریں گے تو سب سے پہلے اس کو write کرنا پڑے گا اس part کو جو کہ ہے ہمارے پاس one two three four five six جی اس matrix کو ہم نے multiply کرنا ہے جی one کے ساتھ two کے ساتھ three four minus one and one جی یہ ہو گیا جی ایسے اب ان کو multiply کر دیتے ہیں تو first row first column one کو one سے multiply کریں گے تو one آ رہے گا plus two کو three سے multiply کریں گے تو یہ six آ رہے گا three کو minus one سے multiply کریں گے تو minus three آ رہے گا first row second column ٹھیک ہے one کو two سے multiply کریں گے تو یہ two آ رہے گا two کو four سے multiply کریں گے تو یہ eight آ رہے گا اور three کو one سے multiply کریں گے تو یہ ثری آ رہے گا ٹھیک ہے سیکنڈ رو اور فرسٹ کولم فور وانز آر فور ہوگا فائف ثریز آر ففٹین ہوگا یہاں پہ اور سکس وانز آر مائنس سکس ہو جائے گا یہ پھر فور ٹوز آر ایٹ ہو جائے گا فائف فورز آر ٹونٹی ہو رہے گا یہاں پہ یہاں پہ پلاس ٹونٹی لکھا میں نے سکس وانز آر سکس ہو رہے گا یہ یہ ہمارے پاس آ گیا ان کا پروڈکٹ یا ان کو ملٹیپلائے کرنے سے نیکسٹ ٹیپ اچھا دیکھیں اب سکس پلاس وان سیون سیون میں سے تھری مائنس کریں تو فور آتا ہے ایٹ پلاس ٹو ٹین ٹین پلس تری تھرٹین آ جاتا ہی یہاں پہ لکھیں گے ہم جو فف свою فففٹین پلاس ٹوуватиنئنٹین نائньٹین میں سے سکس مائنس کریں تو یہاں آتا ہے تھرٹین یہاں پہ گر آура کریں گے ہم و sekali ایٹ پلاس ٹونٹی ٹونٹی ایٹ پلا سکس ٹونٹی ایٹh uno، لو یہی ہمارے پاس اس والے پارٹ کا آنسر ہے بہت ہی ہم نے اس کو سالف کر لیا ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ والا جو سی والا پارٹ ہے اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ بالکل اے کے جیسا ہی ہے جتنے اس میں جو اس کا آرڈر تھا وہی اس سی والے پارٹ کا آرڈر ہے اس میں اب ہم کیا کرتے ہیں جی دی والا پارٹ سالف کر لیے دیکھ اس میں یہ فریکشن ہے یعنی اوور والی ویلیو آگئی ہے یہ یہ بچوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے لیکن یہ بہت آسان ہے یہ والا پارٹ بھی اسی کو سالف کرتے ہیں ابھی یہاں رائٹ کرتے ہیں جی اب ہم دی پارٹ دی پارٹ کیا ہے جی ہمارے پاس ایڈ پائیف سکس اینڈ فور اور یہ آرے گا ہمارے پاس ٹو مائنس فور مائنس فائیف اپون ٹو اینڈ فور ان میٹریسیز کو ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے اور یہ دیکھنے میں ہمیں پتا ہے کہ ٹو بائ ٹو آرڈر کے دونوں میٹریسیز ہیں تو ملٹیپلائے ہو ہی جائیں گے یہ اچھا اب ہم ان کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ایڈ کو ٹو سے ملٹیپلائے کیا تو آگیا یہ سکسٹین کیا آگیا سکسٹین فائیف کو مائنس فور سے ملٹیپلائے کیا تو مائنس ٹوانٹی آگیا یہ ٹھیک ہے ایڈ کو مائنس فائیف اپون ٹو سے ملٹیپلائے کیا یہاں پہ دیکھیں ایڈ ملٹیپلائے بائے مائنس فائیف اپون ٹو ٹو فورزار ایڈ ہو جائے گا اور فور فائیفزار مائنس ٹوانٹی ہو جائے گا یہاں پہ رائٹ کریں گے مائنس ٹوانٹی فائیف کو فور سے ملٹیپلائے کیا تو یہ رہے گا پلاس ٹونٹی ٹھیک ہے فریکشن کو غائب کر دیا ہم نے جب بھی در سمپلیفائی کر کے رف میں یہاں رائٹ کیا اگر آپ ایک سٹیپ کو اور بڑھائیں گے تو آپ کو لکھنا پڑے گا یہاں پہ کہ جو ہمارے پاس یہ ایلیمنٹ ہے یعنی ایٹ ہے یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے مائنس 5 اپون 2 سے اور 5 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 4 سے وہ والا سٹیپ کیونکہ پریویس قیشن میں میں ایکسپلین کر چکا ہوں یہاں پہ میں وہ سکیپ کر رہا ہوں تاکہ ٹائم بچ سکے ہمارا زیادہ سے زیادہ سکس ٹوز آر ایٹین ہو رہے گا بیٹا نیکسٹ یہاں پہ اس کے بعد فور فور سار سکسٹین ہو رہے گا یہاں پہ رائٹ کریں گے ہم سکس ملٹیپلائی بائی سکس ملٹیپلائی بائی مائنس 5 اپون 2 یہاں پہ دیکھیں یہ 2 تھریز آر سکس ہو رہے گا 3 تھری فائیز آر فیفٹین یہاں پہ رائٹ کریں گے مائنس 15 فور فور سار سکسٹین یہاں پہ رائٹ کریں گے ہم پلس سکسٹین ٹھیک ہے دی تو یہ آ گیا جی ہمارے پاس نیکسٹ سٹیپ جی اس کے بعد دیکھیں سکسٹین میں سے ٹونٹی مائنس کرتے ہیں ہم تو مائنس 4 آرے گا مائنس ٹونٹی پلس ٹونٹی زیرو آرے گا ایٹین مائنس سکسٹین پلس ٹو آرے گا مائنس ففٹین پلس سکسٹین گیا رہے گا پلاس ون تو یہی ہمارے پاس اس والے question کا آنسر آ رہے گا ٹھیک ہے ٹی اس کے بعد ایک last والا ہمارے پاس part ہے e اس کو ہم raise کرتے ہیں یہ جو rough portion ہے تاکہ وہاں پہ ہم وہ question solve کر سکیں وہ والا بھی solve کر دیتے ہیں یہاں پہ e والا part اس میں کیا کہا گیا ہے ہمیں یہ minus one اس کو minus one two one and three یہ entries ہیں اور ان کو ایک two by two کے null matrix سے یا zero matrix سے multiply کرنا ہے تو two by two کا مطلب ہوتا ہے جس میں two rows اور two columns ہو zero 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 ٹھیک ہے ٹی اب multiply کریں گے ان کو ہم تو minus one multiply by zero zero plus two multiply by zero zero minus one multiply by zero zero two multiply by zero zero ٹھیک ہے اور one multiply by zero zero three multiply by zero zero one multiply by zero zero three multiply by zero یا رہے گا zero اچھا اگر میں paper بنا ہوں یا test بنا ہوں تو میں یہ والا question ضرور دوں گا کیونکہ اس میں صرف یہ چیک ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ multiply کا پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ اس میں یعنی وہ تو باقی question میں بھی چیک ہو رہا ہے لیکن اس میں یہ جو elements ہیں یہ zero ہی ہو رہے ہیں تو یہ بچوں کو confuse بھی کر سکتی یہ بات کہ یہ zero ہو رہے ہیں سارے کے سارے لیکن اگر practice ہوگی تو definitely کوئی چیز آپ کو confuse نہیں کر سکے گی اچھا zero میں zero plus کریں تو zero آ رہے گا zero میں zero plus کریں تو zero آ رہے گا یہاں بھی zero آ رہے گا اور یہ ہی ہمارے پاس اس اس والے part کا answer ہوگا ہے یہ بھی اس میں multiplication ہی ہم نے آہ کرنی ہے یعنی multiply ہی کرنا ہے matrices کو تو سب سے پہلا part اس کا جو ہے اس میں ہمیں کہا ہوا ہے کہ a b equal to b a یہ verify کرنا ہے ہم نے تو سب سے پہلا ہم یہاں بھی یہ کرتے ہیں یہ write کر لیتے ہیں کہ a b is equal to b a ہے یعنی یہ given ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں ایک ہمارے پاس left hand side ہے اور دوسری right hand side ہے اس کی left hand side کو پہلے ہم solve کر لیتے ہیں یہاں پہ left hand side کیونکہ ہمارے پاس a b ہے تو ہم پہلے a b find کر لیتے ہیں a b مطلب یہ ہے کہ a matrix کو b matrix سے multiply کرنا ہے تو یہاں رہے گا minus one three two zero اور b matrix ہمارے پاس one two minus three and minus five اب ان کو multiply کریں گے یہ first row کو first column کے ساتھ پھر first row کو second column کے ساتھ یہ آ رہے گا ہمارے پاس a b is equal to minus one multiply by one یہ one ہوگا ہمارے پاس minus کا اور three کو three سے multiply کریں تو یہ آ رہے گا minus nine کیونکہ plus ہوتا ہے درمیان میں plus minus ہوتا ہے تو جو بھی sign multiply کرنے کے بعد آئے گا as it is ہم یہاں پہ place کر دیتے ہیں write کر دیتے ہیں minus one multiply by two یہ آ رہے گا minus two اس کے بعد three multiply by five یہ آ رہے گا minus fifteen اور اس کے بعد two ones are two اور zero threes are zero یعنی یہاں پہ دے گا plus zero two twos are four zero five's are zero یہ minus five ہو یا plus five جب zero سے multiply ہوگا تو اس نے zero ہی کر دینا ہے answer کو یہاں پہ یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا product ٹھیک ہے یعنی two matrices کا product یہ آ گیا اب جسٹ اس کو simplify کریں گے ہم اور وہ ہمارے پاس answer آ رہے گا a b کا جی تو یہ ہے minus nine minus one یہ آ رہتا ہے بیٹا minus ten next آ رہے گا minus seventeen یہ آ رہے گا ہمارے پاس two اور next آ رہے گا جی ہمارے پاس four یہ ہے ہمارے پاس a b کا answer یہ تھی ہمارے پاس left hand side اب ہم find کریں گے اس کی right hand side left hand side اور right hand side میں a کی basic فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے a matrix کو پہلے لکھا right side میں ہم جو ہے اس کو بعد میں لکھیں گے اس کو commutative property بھی کہتے ہیں جا دے گا ہمارے پاس b a تو b a write کر دیتے ہیں آپ پہلے b matrix write کرتے ہیں جو کہ ہے one two minus three and minus five اور اس نے multiply ہونا ہے ہمارے کے ساتھ a matrix کیا ہے minus one three two zero جی تو یہ آ رہے گا ہمارے پاس next b a is equal to just ہم نے اس کو multiply کرنا ہے جیسے ہم نے left hand side کو multiply کیا ہے one کو minus one سے multiply کریں گے تو یہ minus one آ رہے گا two کو two سے multiply کریں گے تو یہ plus four آ رہے گا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس one کو ہم نے multiply کیا minus one کے ساتھ two کو two کے ساتھ پھر one کو three کے ساتھ یہا رہے گا ہمارے پاس three اور پھر ہے دے گا two کو two کو zero کے ساتھ multiply کریں گے تو یہا رہے گا ہمارے پاس zero اسی طرح minus three کو one کے ساتھ multiply کیا تو یہا رہے گا ہمارے پاس three minus five کو two سے multiply کیا تو یہا رہے گا minus ten اچھا minus three کو three سے multiply کیا یہا رہے گا minus nine minus five کو zero سے multiply کیا تو یہا رہے گا zero جی یہ آرے گا نیچٹ مارے پاس بی اے is equal to plus 4 minus 1 یہ آرے گا مارے پاس 3 3 plus 0 یہ آرے گا مارے پاس 3 3 minus 10 آرے گا minus 7 اور minus 9 plus 0 یہ آرے گا مارے پاس minus 9 اب 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 کا آنسر اور آرہا ہے مارے پاس اور بی اے کا آنسر اور آرہا ہے it means a b is not equal to b a یہاں بھی ہم write کریں گے a b is not equal to b a next اب ابھی ہم solve کر رہے جی اس کا second part second part ہے جی ہمارے پاس a b sorry a into b c اس کو کہتے ہیں associative property اور یہ right hand side ہے جی a b into c پہلے ہم کیا کریں گے جی اس کی left hand side کو solve کر لیتے ہیں left hand side کیا ہے ہمارے پاس a into b c یہاں پہ یہ اسی write کرتے ہیں a into b c اس میں سے پہلے b c find کریں گے ہم b c جائے equal ہوگا پہلے b matrix write کرتے ہیں یہاں پہ one two minus three minus five اور c matrix یہاں پہ write کریں گے ہم c matrix ہے ہمارے پاس two one one three جی اب ان کو multiply کر دیتے ہیں one کو two سے multiply کریں گے تو یہاں رہے گا two two کو one سے multiply کریں گے تو two آرے گا یہ one کو one سے multiply کریں گے one three کو two سے multiply کریں گے six آرے گا minus three کو two سے multiply کریں گے تو یہاں رہے گا ہمارے پاس minus six اور minus five جب minus five کو one سے minus three کو one سے multiply کیا minus three five کو three سے multiply کیا minus fifteen ٹھیک ہے دی یہ ہو گیا جی ہمارے پاس b c یہاں پہ write کریں گے اس کو b c is equal to two plus two four ہوتا ہے six plus one seven ہوتا ہے ہمارے پاس six five eleven ہوتا ہے add کرنے کو minus minus plus ہوتا ہے fifteen اور three minus eighteen ہوتا ہے ٹھیک ہے دی اور یہ آگے دی ہمارے پاس ابھی b c کا answer اس کے بعد کیونکہ ہم نے a کو بھی multiply کرنا ہے b c کے ساتھ تو یہاں پہ ابھی اس step میں ہم اس کو write کریں گے a into b c ٹھیک ہے دی یہ equal آرے گا ہمارے پاس یہاں پہ write کریں گے just ہم a matrix تو a matrix کیا ہے ہمارے پاس minus one two three and zero ٹھیک ہے دی اس کے بعد آرے گا ہمارے پاس b c تو b c کیا ہے four seven minus eleven and minus eighteen جی اب اس کو ہم multiply کریں گے یعنی a کو b c کے ساتھ minus one کو جب four سے multiply کریں گے تو یعنی آرے گا minus four three کو eleven سے multiply کریں گے minus thirty three اس طرح minus one کو seven سے multiply کریں گے minus seven اور eighteen کو three سے multiply کریں گے تو minus fifty four اچھا اس کے بعد two کو four سے multiply کریں گے تو eight plus zero کیونکہ zero کو کسی سے بھی multiply کریں وہ zero کر دیتا ہے اس کو two کو seven سے multiply کریں یعنی آرے گا ہمارے پاس fourteen zero کو eighteen سے multiply کریں تو یعنی آرے گا zero zero جی یہ آگا جی next step میں ہمارے پاس a into b c is equal to minus four اور minus thirty three یہ آرے گا minus thirty seven minus thirty seven minus seven اور minus fifty four تو یہ آرے گا sixty one minus sixty one اچھا اس کے بعد یہ eight plus zero یہ آرے گا ہمارے پاس eight اور fourteen کا fourteen جب fourteen میں کچھ بھی add نہیں کریں گے تو یہ fourteen ہی آئے گا یہ تو آگے ہمارے پاس left hand side کا answer ٹھیک ہے جی اب ہم solve کریں گے اس کی right hand side ٹھیک ہے جی تو right hand side یہی سے ہم solve کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی یہاں لکھیں گے جی اس کی right hand side right hand side کیا ہے ہمارے پاس کہ a b اس کو multiply کرنا ہے ہم نے c کے ساتھ ٹھیک ہے تو a b کیا ہے ہمارے پاس پہلے وہ write کریں گے تو find کرنا ہے وہی a b جو ہے یہ equal ہوگا a کی value کیا ہے ہمارے پاس minus one three two zero اور b کی value ہے ہمارے پاس one two minus three and minus five جی اب ہم ان کو multiply کرتے ہیں آپس میں دونوں matrices کو a b ہمارے پاس آ رہے گا minus one کو one سے multiply کیا one three کو three سے multiply کیا minus nine یہ minus one ہوگا sorry یہ ہے اس کے بعد minus one کو two سے multiply کیا minus two three کو five سے minus fifteen اسی طرح two کو one سے multiply کیا یہ two آرے گا zero کو three سے multiply کریں گے zero آرے گا two کو two سے multiply کریں گے تو یہ ہے ہمارے پاس a b کا آنسر آرے گا اس step میں یعنی a b matrix جو ہے equal آئے گا ہمارے پاس minus nine minus one minus ten fifteen two minus seventeen ٹھیک ہے two plus zero یہ رہے گا two four plus zero یہ آرے گا ہمارے پاس four یہ already ہم پہلے first والے part میں find بھی کر چکے ہیں a b کا answer ٹھیک ہے اب a b کو c سے multiply کرنا ہے یہ ہم write کریں a b into c ٹھیک ہے a b کا answer پہلے write کرنا ہے as it is minus ten minus seventeen اور two اس کے ساتھ four ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس a b اور ساتھ میں اس کے لکھیں گے اب c c کیا ہے matrix ہمارے پاس وہ ہے two one one and three g اب ہم ان کو multiply کریں گے آپ اس میں یہ آئے گا left side پہ write کریں گے a b multiply by c is equal to minus ten کو two سے multiply کریں گے تو یہ رہے گا minus twenty minus twenty اور یہ رہے گا minus seventeen ones are seventeen ٹھیک ہے آچھا اس کے بعد آرے گا next minus ten کو one سے multiply کریں گے تو یہ آرے گا minus ten اور seventeen کو three سے multiply کریں گے تو یہ 51 minus fifty یہ اگر آپ کو table آتے اچھے طریقے سے آپ فورا write کر سکتے ہیں یہ two کو two سے multiply کریں گے تو یہ four آرے گا plus four کو one سے multiply کریں گے تو four آرے گا two کو one سے multiply کریں گے تو two آرے گا four کو three سے multiply کریں گے تو twelve آرے گا جی next تری مارے پاس یہ a b into c is equal to minus twenty minus seventeen یار گا minus thirty seven minus ten اور minus fifty one یار گا minus sixty one اور four plus four eight twelve plus two یہ ہو گا fourteen ٹھیک ہے لی اس طریقے سے یہ ہمارے پاس right hand side کا answer ہے اور اگر آپ بیٹا غور سے دیکھیں تو یہ جو left hand side ہے اس کا answer وہ ہی ہے اور right hand side کا answer وہ ہی ہے it means ہم نے یہ prove کر دیا ہے یہ ہمارا